اسلام علیکم پاکستان کی سفارتی سطح پر ایک اور بڑی کامیابی امریکہ نے بلوچ الادگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کو عالمی سطح پر دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا یورپی یونین بی ایل اے کو پہلے ہی دہشتگرد تنظیم قرار دے چکی ہے بی ایل اے کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دیے جانے کے بعد امریکہ میں موجود اس تنظیم کے تمام ایکاؤنٹس منجمند کر دیے گئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس تنظیم کی فنڈنگ سے روک دیا گیا عوام کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ اس تنظیم کو کسی قسم کی فنڈنگ نہ کریں اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا لیندین رکھیں دہشتگرد قرار دیے جانے کے بعد اس تنظیم کے رہنماؤں پر عالمی سطح پر سفر کرنا اور یورپ اور امریکہ میں پناہ لینا مشکل ہو جائے گا بلوچستان لبریشن آرمی بلوچستان کی پہلی منظم اکثریت پسند تنظیم ہے جو بہت سی دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہے جس کو انڈین خوفیہ ایجنسی راکھ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ایک قرائے کے قاتل کے طور پر استعمال کرتی ہے اسلم عرف اچھو کے ہلاک ہونے کے بعد اب اس تنظیم کی قیادت بشیر زیب کا رہا ہے بلوچستان لبریشن آرمی انیس سو ستر کے آوائیڈ میں وزیراعظم زلفقار علی بٹو کے پہلے دور حکومت میں قائم ہوئی اور پاکستان کے خلاف مسئلہ بغاوت شروع کی لیکن زیاء الحق کے اقتدار میں آنے اور بلوچ کومپرس ترینماؤں سے مذاکرات کے بعد یہ تنظیم منظر عام سے غائب ہو گئی سن دو ہزار میں مشرف دور میں یہ تنظیم دوبارہ فعال ہوئی اور ملک بار میں بڑے پیمانے پر دہشتگردی کی کاروائیاں شروع کر دیں جو ابھی تک جاری ہیں پاکستان دو ہزار چھے میں اس تنظیم کو کل ادم تنظیم قرار دے چکا ہے بی ایل اے اگست دو ہزار اٹھارہ میں بلوچستان میں چینی انجینئرز پر حملے نومبر دو ہزار اٹھارہ میں کراچی چینیز فردھانے پر حملے میئی دو ہزار انیس میں گوادر پارل کانٹینیٹل ہوتل پر حملے اور کوسٹل ہائیوے پر چودہ سکیوٹی ہیلکارو کو شہید کرنے جیسے دہشتگردی کے بڑے واقعات کی ذمہ داری خود قبول کر چکی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکر کو ضرور پریس کر لیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ